موسیقی زرمبش موسیقی جمعرات سترہ دسمبر سکنیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو موسیقی ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے بلوچستان کی خبریں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ کیچ اور بولان میں قابض پاکستانی فوج پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے جہاں دونوں حملوں میں قابض پاکستانی فورسز کو جانی و مالی نقصان کا سامنا رہا ہے ریڈیوز رمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کیچ میں کولوہ کے علاقے ڈنڈار پونزی کی سینٹ کے مقام پر قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کیا باوثوق ذرائع کے مطابق اس حملے میں دو فوجی اہلکار موقع پر حلاق جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں جبکہ فائرنگ کا سلسلہ آدھے گھنٹے تک جاری رہا ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے مذکور علاقے میں قابض پاکستانی آرمی کے نوتامیر شدہ چیک پوسٹ پر حملہ کر کے دو اہلکاروں کو حلاق کر دیا دوسری طرف بولان کے علاقے سانگان میں سفری کے مقام پر منگل کی رات نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے پوسٹ کو نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے علاقے ذرائع کے مطابق حملہوروں اور قابض فورسز کے درمیان دیر تک فائرنگ کا تبادلہ رہا تاہم تحال جانی اور مالی نقصانات کے حوالے سے معلومات نہیں مل سکی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے پنجگور کے علاقے گچک سے خواتین اور بچوں کی اغواہ اور گمشدگی کو اجتماعی سزا کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے واقعات بلوچستان میں تواتر کی ساتھ رونما ہو رہے ہیں پاکستان ہولناک بربریت اور نسل کشی سے بلوچ قوم کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنا رہا ہے تاکہ بلوچ قوم آزادی کے جد جہود سے دست بردار ہو جائے ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا کہ ایک چھوٹی بچی سمانی بنت شہ جان اجمل ولد شہ جان در محمد ولد حسن اور اس کی اہلیا بی بی مریم ان کے کم سن نواس راشد ولد عوز محمد کریم ولد یار اور اس کی اہلیا شہ پری یار جان ولد دل مراد وحید ولد قادر بخش سلیم ولد محمد نظیر ولد امید کو گیچک سے پاکستانی فوج نے اغوا کر کے خفیہ زندانوں میں منتقل کیا ہے کئی دن گزرنے کے باوجود ان کی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے بینم سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ بلوچ قوم کے لیے کچھ نہیں بدلا ہے نامنہات پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹی وی انٹرویوز میں لاپتہ افراد کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میں وزیراعظم ہوتا ہوں تو کوئی لاپتہ نہیں ہوگا بے شک بلوچ قوم کو یقین تھا کہ یہ سب سیاسی نارے ہیں آج عمران خان سرکار کے دوران خواتین اور بچوں کو اغوا اور گمشدہ کرنے کی پالیسی لاکر گزشتہ پالیسیوں میں ایک اور اضافہ کیا گیا یہی اجتماعی سزا واضح جنگی جرم ہے ڈاکٹر مراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ میں مقامی اور بین الاخوامی انسانی حقوق کے تنظیموں اور کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پر فوری رد عمل دکھائیں کیونکہ آپ کی خاموشی پاکستان کو مزید گھنہون جرم کے لیے شہ دیتا ہے اس بے لگام اور دہشتگرد ریاست کو بلوچ نسل کشی سے روکنے کے لیے تمام تنظیموں اور اداروں کا آواز اٹھانا وقت کا سب سے بڑا تقاضہ ہے پنجگور کے علاقے پروم میں مسلح افراد کے مابین جھڑپ میں سات افراد ہلاک ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق پنجگور کے علاقے پروم میں چائن ڈیم کے قریب فائرنگ کے واقعے میں پانچ افراد موقع پر ہلاک ہوئے جبکہ زخمیوں میں دو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں چل بسے مقامی ذرائع کے مطابق جھڑپ مذہبی انتیاب پسند گروہ اور ریاستی ڈیت اسکارڈ کے مقبول شمبیزئی کے لوگوں کے درمیان ہوا ہلاکتوں کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ پانچ افراد کا تعلق مقبول شمبیزئی گروہ سے جبکہ دو کا تعلق مذہبی انتہا پسند گروہ سے ہے ڈی سی پنجگور نے واقعے کی تصدیق کی ہے کہ واقعہ بدھ کی صبح صفیرے پیش آیا چاغی میں پیش آنے والے ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں قابض پاکستانی فورسز فرنٹیر کور کا ایک حوالدار ہلاک جبکہ لیفٹننٹ کرنل سمیت پانچ اہلکار زخمی ہو گئے ہیں حادثے میں ہلاک ہونے والے حوالدار کی شناخت شمت کے نام سے ہوئی ہیں جبکہ زخمیوں میں لیفٹننٹ کرنل سہیبٹ بیٹا امارا اور دیگر تین ایف سی اہلکار شامل ہیں سوروب کے قریب حاجگا کے مقام پر ایک کرولا گاڑی میں نارسی ڈی روڈ پر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار ایک شخص موقع پر حلاک اور دو افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف نوشکی میں آر سی ڈی شہرہ پر تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوارنگ کو کچل دیا جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں پسنی جانے والی ایک گاڑی تیز رفتاری کے باعث شادی کور کے قریب ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر حلاک جبکہ گاڑی میں سوار تین دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں مستنگ میں مرکزی شہرہ پر ٹرائفک حادثے میں ایک شخص حلاک ہوا ہے حادثہ منگل کے روز کوئٹا نوشکی شہرہ پر خوش رود کے مقام پر پیش آیا بلوچستان کی سرحدی شہر تفتان میں ایرانی سیکیورٹی فورسز نے اٹھاون پاکستانی شہریوں کو ایران کے مختلف شہروں سے گرفتار کر کے رہداری گیٹ کے مقام پر تفتان لیویز انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے مذکورہ افراد بغیر سفری دستاویزات کی سفر کر رہے تھے گرفتار افراد میں پاکستان کے صوبے خیبر پختنخواہ سے بائیس پنجاب سے ستائیس سندھ سے ساتھ جبکہ بلوچستان کے دو شہری شامل ہیں ان گرفتار پاکستانیوں کو رہداری گیٹ کے مقام پر لیویز انچارچ کے حوالے کر دیا گیا رہداری گیٹ پر محکمہ صحت کے پیرامیڈکس اسٹوف کی جانب سے ان کی سکریننگ بھی کی گئی ہے سندھو دیش ریولیشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ منگل کو کراچی کلفٹن میں چینی انجینئرز کی گاڑی اور کراچی ہنورسٹی روڈ پر رینجرز کی چوکی پر کیے گئے حملوں کی ذمہ داری ایساری قبول کرتی ہے جس میں دو رینجرز اہلکار حلاق اور تین شدید سخمی ہوئے سوڈو سندھی کا کہنا تھا کہ چائنہ اور پاکستان سیپیک اور دیگر منصوبوں کے آڑ میں سندھ کے جزائر سائل سمندر اور وسائل پر حملہ و قبضہ آور ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوجی ایجنسیاں سندھ کے سیاسی اور قوم پرست کارکنوں کے گھروں میں داخل ہو کر عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور تشدد کر کے ان کے سامنے ان کے معصوم بچوں کو اغوا کر کے لا پتہ کر رہے ہیں احسارت اور جمعہ نے مزید کہا کہ سندھ وطن پاکستان اور چین کے مشترکہ حملہ اور قبضہ کے زد میں ہیں جس قبضے اور حملے کے خلاف سندھی قوم اپنی بھرپور مزاہمت و قومی دفاعی جد جہود کرنے کا حق رکھتی ہے اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ساٹھ سے ستر فیصد بچے تعلیمی اداروں سے دور ہیں جبکہ اسی فیصد اسکولز کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں چھتیس فیصد اسکولوں میں پانے کی سہولت نہیں ہے جبکہ چھپن فیصد اسکولوں میں بجلی کا انتظام نہیں یونیسیف کے عدد شمار کے مطابق ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب اسادزہ اسکولوں سے غیر حاضر رہ کر تنخواہیں وصول کر رہے ہیں بلوچستان کے ساٹھ فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے غربت کے ہاتھوں مجبور بچے تعلیم ادھوری چوڑ کر روزگار کے تلاش میں سرگردار رہتے ہیں حکومت کے زیر انتظام اسکولوں میں تعلیم کا میار ناقص جبکہ پرائیوٹ اسکولز کی باری برکم فیصد ادا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے بچے تعلیم کی نعمت سے یکثر محروم ہیں پاکستان کے سابق چیئرمن سینٹ رزا ربانی نے کہا ہے کہ پاکستان کے وفاقی حکومت کی طرف سے سیکیورٹی کے نام پر گوادر شہر کو بار لگانا قابل مضمت ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ گوادر کے اردگرد بار کھڑی کرنے کا فیصلہ شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے رزا ربانی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے اس اقدام نے عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے وفاقی حکومت صوبوں کے جزائر پر قبضہ کرنے جا رہی ہے وفاق کو وادر سٹی پر بار لگانے کے اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہیے عالمی محولیاتی تنظیم ورلڈ وائیڈ فونڈ فور نیچر نے بلوچستان کے سمندر میں واقع جزیرے ہفتالار کو محفوظ محولیاتی نظام کا حامل جزیرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتالار پر مونگے کے رہائش گاؤں کے قریب اہم اور نایاب مچھلیوں اور بڑی تعداد میں سمندری حیات موجود ہے جبکہ جزیرے کے محفوظ ترین سمندری مقام پر قرار کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی ہے ادارے نے مزید کہا ہے کہ ہفتالار جزیرے پر سمندری حیات اور محولیات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے مزید یہ کہ جزیرے پر انیس اقسام کے زمینی جبکہ ستاسی اقسام کے سمندری پرندے بیاسی اقسام کے پودے تیس اقسام کی قرار اور ایک سو چھپن اقسام کی مچھلیاں بھی موجود ہیں آئیے اب سنتے ہیں علاقہ یو عالمی خبریں خیبر پختونخواہ میں پشاور پولیس نے پختون تحفظ مومنٹ کے رہنما اور میمبر قومی اسمبلی پاکستان علی وزیر کو گرفتار کر لیا ہے علی وزیر پشاور آرکائیوز حال میں آرمی پبلک سکول سانہے کی چھٹی برسی کے مناسبت سے انہیں والی تقریب میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے جب پولیس نے انہیں راست میں لے لیا اطلاعات ہیں کہ علی وزیر کو موٹروے پولیس نے اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے موٹروے پر روک لیا تھا تاہم بعد میں پولیس نے انہیں پشاور جانے کی اجازت دی ہے پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے پوست پر علی وزیر کی گرفتاری کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ تحریک بہت جلد اس حوالے سے اپنی لائے عمل کا اعلان کرے گی کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے دو پاکستانی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے پاکستانی فوج کے شبہ تعلق عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق لائن آف کنٹرول کے باغسر سیکٹر پر بھارت نے دھراندازی کرتے ہوئے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں نائک شاہ جہاں اور سپاہی حمید مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیز فائر معادلے کی خلاف ورزی پر پاکستانی فوج نے محصر کاروائی کی جس سے بھارتی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے ملک کے ایٹمی سائنس دان کے قتل کی ذمہ داری اسرائیل پر آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی مدت کے آخرے دنوں میں جنگ چھڑنے کے لیے محصن فخری زادہ کو نشانہ بنایا گیا خبر ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق حسن روحانی نے تیران میں پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ دو ہزار میں ملک کے جوہری پروگرام کی بنیاد رکھنے والے سائنس دان محصن فخری زادہ کے قتل کے پیچھے اسرائیل ہے اس کا مقصد ٹرمپ انتظامیہ کے آخرے دنوں میں جنگ شروع کرنا ہے امریکہ نے ایران کے میتے افتہ بہرین کے انتیا پسند گروپ سرائیل مختار کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے امریکیہ کی قومی سلامتی اور خارج پرلسی کو خطرہت لاکتے ہیں امریکی میک میں خارجہ نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ سرائیل مختار گروپ کو خصوصی عالمی دہشتگرد سمجھا جائے اس کو ایران کی سپاہ پاسدارہ نے انقلاب کی جانب سے مالی اور لوجسٹک امداد مل رہی تھی بیان کے مطابق اس کا مقصد ایران کی ایمہ پر بہرینی حکومت کو اقتدار سے اٹھانا تھا تاکہ اس ملک میں ایران کے اثر و نفوظ میں اضافہ کیا جا سکے اسرائیل کے ایک عالی عددار نے کہا ہے کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیجی عرب ریاستوں کے ساتھ ایک مشترکہ میزائل دفاعی نظام پر کام شروع کر سکتے ہیں یہ بیان اسرائیلی میزائل ڈیفنس ارگنیزیشن کے سربراہ موشے پیٹل کی جانب سے دیا گیا ہے اسرائیل کی یہ زیلی ارگنیزیشن ملکی محکمہ دفاع کے زیرنگرانی کام کرتی ہے تاہم موشے کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کوئی بھی معاہدہ واشنگٹن حکومت کی منظوری کے بعد ہی کیا جائے گا کیونکہ اسرائیلی میزائل دفاع نظام میں یا تو امریکی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے یا پھر یہ امریکہ کی فنڈنگ سے تیار ہوا ہے سعودی عرب میں کرونا ویکسین کے لیے شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے ریجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے عرب میڈیا کے ایک رپورٹ میں سعودی عرب کی وزارت سیحت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ منگل سے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی ویکسین کے اصول کے لیے ریجسٹریشن شروع کر سکتے ہیں کرونا ویکسین کے اصول کے لیے ریجسٹریشن سہتی ایپ کے ذریعے کی جا رہی ہے جو تین مراحل میں مفت دی جائے گی امریکہ نے اپنے نیٹو اتیادی ترکی پر نئی تجارتی پابندیاں آئیت کر دی ہیں اس کی وجہ ترکی کی جانب سے روسی ساختہ دفاعی میزائل سسٹم کی تائیوناتی بتائی گئی ہے جو ترکی نے گزشتہ برس خریدا تھا امریکہ کا کہنا تھا کہ روس کا زمین سے فضا میں فائر کرنے والا میزائل سسٹم اس فور ہنڈریڈ نیٹو کی ٹکنالوجی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا اور یہ یورپی ایٹلانٹک اتیاد کے لیے باعث خطرہ ہے دوسری طرف ترکی کی وزارت خارجہ نے امریکہ سے گزارش کی ہے کہ مذکورہ اعلان کردہ غیر منصفہ نہ فیصلے پر نظر سانی کریں اتیاد کو قائم رکھنے کے لیے ترکی اس مسئلے کو بات چیت اور صفحہ سی سطح پر عل کرنے کے لیے تیار ہے ترک وزارت نے امریکہ کو متنبہ بھی کیا ہے کہ امریکی پابندیاں دونوں کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب کرے گی اور ترکی ایسے طریقے اور وقت پر اس کا جواب دے گا جو اس سے مناسب لگے گا یورپی یونین ایک ایسا تاریخی قانون منظور کرنے جا رہی ہے جس کا مقصد فیس بوک ایمازون اور گوگل جیسی بڑی اور اجارہ داری قائم کرنے والی کمپنیوں کی طاقت کو کنٹرول کرنا ہے قانون سازی کے بعد ایسی کمپنی کو بہت بڑے جرمانے کیے جا سکیں گے میڈیا ریپورٹوں کے مطابق اس قانون سازی کا مقصد یورپی یونین میں بڑی ٹیکنالوجیکل کمپنیوں کے کاروبار کو کنٹرول کرنا ہے اور ان کے لیے نئے زوابط متعارف کروانا ہے قانون سازی کو دیجٹل سرویس ایکٹ اینڈ ڈیجٹل مارکٹس ایکٹ کا نام دیا گیا ہے آج کی خبروں کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ ریڈیو زرنبش نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری روزانہ کی خبریں پڑھنے کے لیے زرنبش ویب سائٹ کو وزیٹ کر سکتے ہیں پتہ ہے www.zrumbish.com شکریہ